ایڈ سیم ٹائم جو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں نئے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار وہ اپنی فرسٹ پریسر آج کرتے ہیں آج کے دن کی مناسبت سے اور پھر ان کی ایک بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان ہر طرح سے تیار ہے لیکن فیصلہ حکومت نے کرنا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو کس طرح لے کر آگے چلنا ہے تو یہ آپ کی حکومت ہے فوراں آفس آپ کا ہے کیا فیصلے ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے اب جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ فیصلے حکومت کو کرنا ہوں گے اسی شوپر نیلم دیکھیں ہمیں فخر ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب ہمارے پرائم نیسٹر نے یو این او میں کشمیر پہ اوپر تقریر کی جس کو سارے مسلمانوں نے ساری دنیا نے سرا اور دو ٹوک الفاظ میں اپنا جو بیانیہ تھا پاک فوج کا اور پاکستانی عوام کا وہ بیان کیا اور وہ اس کو ساری دنیا میں بڑی پذیر آئی ہوئی اس کے بعد آ کر میرا یہ پہلا موقع ہے کہ کشمیر کا جو ایشو ہے انٹرنیشنلائز ہو گیا ہوئے اور دو دفعہ سلامتی کانسل کا اس کا اجلاس ہوئے اور ابھی لیٹس دیکھیں کہ جب وہ ٹرمپ آئے وہاں ان کو کہنا پڑا کہ پاکستان نے جو دشت گردی کے خلاف کام کیا ہے کہیں اس کی مثال نہیں ملتی وہ ہمارا اچھا دوست ہے عمران ہاں ایک بہت اچھا لیڈر ہے ابھی آپ نے بات کی آج کا دن جو ہے وہ اس جو اور ہماری جو میجر جرلل بابر افتخار کی پریس کانفرسی ہمارے آپ نے جو بیانت ہمیں ہمارے ائر چیف مجاہد انور کا سنایا وہ اس چیز کی دلیل ہے کہ ہمارے افواج جو ہیں جس میں تینوں فوجیں آتی ہیں ان کا جذبہ ایمانی اور ان کی تیاری بہترین فوج ہوتی ہے وہ دشمن کے اضائم کو جانتی ہے ان کی صلاحیت کو جانتے ہیں اور اس کا کاؤنٹر کرنے کو تیار ہوتی ہے یہ ان کا جو کانفیٹنس سا اعتماد تھا ائر چیف کا اور ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کا وہ یہاں تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس خطہ میں جنگ ہو دو نکلیٹ طاقتوں کو جنگ نہیں زیب دیتی ہے اور بہت بائی کے منظر پیش ہوں گے